دوستو بہت بڑی بھول ہو گئی بہت بڑی بھول ہو گئی اور بھائی جب مجھ سے اتنی بڑی بھول ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ سبی سے مجھے معافی مانگنی چاہیے دوستو کل انڈین فلم انڈرشری کی آنے والی ایک اور زبردست پین انڈیا مووی یعنی کی پونین سیلون کے پارٹ ون کا ٹریلر جالی کیا جا چکا ہے یعنی پی ایس ون کا ٹریلر کل بھئیہ ملٹی لینگویز کے مادیم سے جاری کیا جا چکا ہے ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر اس بات کی جانکاری کے ساتھ کبھی یعنی پین انڈیا ریلیز ہونے والی یہ فلم باکس آفیس کو ہلانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور بھائی اس فلم کے مادیم سے اس سوال کا جواب پورے انڈین آڈینس کو مل جائے گا جو کہ بھائی کافی دنوں سے یہ سوال سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر پوچھتے نظر آئے ہیں کہ بھائی باہو بلی کا ریکارڈ کوئی فلم توڑ سکتی ہے کیا کیا کوئی ایسی فلم بن کر آئے گی سینیما گھر میں جس کا کریز باہو بلی سے زیادہ ہوگا تو بھائی ان سبھی سوالوں کا جواب آپ پا سکتے ہو پی ایس ون کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد کیا ٹریلر ہے بوس کیا ٹریلر ہے یعنی کہ اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کی ناراضگی ہو رہی ہے کہ بھائی اس وقت میں بیہار میں ہوں اور بیہار میں انٹرنیٹ کی سیوہ اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے میں اس کا ریاکشن آپ لوگوں کے سامنے کل نہیں رکھ پائے یعنی کہ کل میں پورے دن پریشان رہا اس بات کو لے کر کہ بھائی یہاں پر انٹرنیٹ اتنا سلو کیوں چل رہا ہے اور اس کو لے کر میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کہی بھی تھی کہ بھی اب بیہار کی جنتہ کو اس مسئلے پر اپنی آواز اٹھانے چاہیے کہ بھائی وہ انٹرنیٹ کی سیوہ لینے کیلئے بھائی موٹی رکم دیتے ہیں کئی سارے انٹرنیٹ پروائیڈنگ کمپنیوں کو لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر انٹرنیٹ کا سرویس ٹھیک نہیں ہے لیکن اس سمسیاں کا سمدھان میں بہت جلدی کر لوں گا اور بھائی اب چلیے شروع کرتے ہیں پی ایس ون کے ٹریلر کے ریاکشن کو لو فرنس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنسن میں تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایس ون کا ٹریلر کل جاری کیا جا چکا ہے یعنی اس ٹریلر کو لانچ ہوئے لگ بھگ 18 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور بھائی اس بات کی جانکاری بہت کم لوگوں کو تھی کہ بھی ایک کل پی ایس ون کا ٹریلر آ رہا ہے یعنی اس وقت تو بھی ایس لوگوں کا دماغ جو ہے وہ فسا ہوا ہے بولی ووڈ کی آنے والے فیلم یعنی کی برمہاستر کو لے کر جو بھی ایس نو تاریکو سینیما گھر میں ریلیز ہونے والی ہے یعنی کی بھی ایس سوال جو اس وقت برمہاستر کو لے کر کافی وائرل ہو رکھا ہے کہ کیا یہ فیلم ہٹ ہوگی کیا یہ فیلم فلاپ ہوگی اسی پر گہن چنتن اور منتھن چل رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور بھائی اسی وجہ سے کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ بھائی پی ایس ون کا ٹریلر آیا اور بھائی جب سب نے اس فیلم کے ٹریلر کو دیکھا تو اس کے بعد ہر کو یہی بولتا نظر آیا کہ بھائی اس کو بولتے ہیں فیلم میکنگ اس کو بولتے ہیں بھائی ڈیریکشن اس کو بولتے ہیں سٹوری ٹیلنگ اس کو بولتے ہیں سکرین پلے اس کو بولتے ہیں بھائی پورا فیلم کیا مووی بنائی گئی ہے میرے بھائی یعنی کہ بیا اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک پرانی کا حوات یاد آ رہی ہے جو کہ اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں بھائی جب آپ اس فلم کے ٹریلر کو دیکھو گے تو اس کا ہر ایک فریم ہر ایک شاٹ ہر ایک ویزول ہر ایک ایفیکٹ آپ کو اتنا پربھاویت کرے گا کہ بیا آپ یہ بات بولو گے کہ بیا یہ فلم جب سنیما گھر میں آئے گی تو بیا بینا بولے یہ فلم باہو بلی کے سارے ڈیکارڈز کو توڑ دے گی یعنی کہ بیا منی رتنم سر نے اپنے بہترین ڈیریکشن کا مظاہرہ ایک بار پھر سے پورے انڈین آڈینس کے سامنے کر دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ان کے ٹیلنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ابھی بہت کچھ سیجھکنا پڑے گا بہت کچھ سیجھنا پڑے گا ملوائے کہانی تو لا جواب ہے کیونکہ بیا اس فلم کو لے کر یہ جانکائی تو ہم نے آپ کو آلریڈی دی ہے کہ بیا اس فلم کے مادیم سے آپ چول سامراج کی کہانی کو دیکھ پاؤ گئے کہ کس طریقے سے چول سامراج کا ادھائے ہوا تھا اور اس کا وستار کس طریقے سے ہوا تھا اور اس سامراج میں کتنے سارے سور ویر تھے یعنی کہ بیا چول سامراج کے ہسٹری کو آپ اس فلم کے مادیم سے دیکھو گے اور اس کے بعد بیا اس فلم میں نظر آنے والے جتنے بھی کلاکار ہیں چاہے ہم بات کریں چیان وکرم کی یا پھر ہم بات کریں ایشوری ارائے کی یا پھر ہم بات کریں کارتی کی بیا جتنی بھی کلاکار اس میں نظر آ رہے ہیں وہ بہت بہترین روپ رنگ میں نظر آ رہے ہیں یعنی بیا ان کو جو کردار دیا گیا ہے منی رتن سر کے طرف سے بیا ان کرداروں میں وہ سارے کلاکار پوری طریقے سے فٹ بیٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نے بات کریں بیا اس فلم کے بیجیم کی تو بھائی بیجیم اتنا ساندار ہے اتنا انرجیٹک ہے کہ بیا اس کو سنتے ہی رومٹی کھڑے ہو جارے میرے بھائی اور ویجول ایفیکٹ آہا ہا 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 ایک ایک شورٹ ساندار یعنی کہ بھائی اس ٹریلر کو لے کر میں ہی کی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ تو ابھی بس ٹریلر ہے ابھی تو فلم پوری باقی ہے اور بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکار ہے اور ہم لوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی پونین سلون کے پارٹ ون کا بجٹ اتنا ہے کہ بھائی اتنے بجٹ میں تو بہت ساری فلمیں بن سکتی ہیں میرے بھائی تو واقعی میں منی رتن سر نے جو محنت کیا ہے اپنی فلم کو بنانے میں ان کا محنت اس ٹریلر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور فلم کی کہانی بہتی جاندار بہتی شاندار نظر آ رہی ہے اور میکنگ آٹ آف ڈا باکس ہے یعنی کہ بھائی یہ فلم باکس آفیس پر آ کر تہل کا ہانٹریڈ این ون پرسنٹ مچانے والی ہے تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے مادہ میں سے رکھتا ہے کہ آپ کو پونین سلون کے پارٹ ون کا یعنی کہ بھائی پی ایس ون کا یہ ٹریلر کیسا لگا اور آپ کو اس فلم کے ٹیلوں کو دیکھنے کے بعد ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ فلم بہت ہی آسانی سے یہ انڈین فلم انڈسٹری کے بڑی بڑی فلموں کے ریکارڈ کو توڑ دے گی اپنے کمیٹ کے مادہ میں سے مجھے جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی وائرلنگ جنسن کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے میں لائکن کو جو اور دوائی گا